اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک چکن بونلس سے رسیپی بنا رہی ہوں اس کا نام ہے کسٹوری چکن کسٹوری بوٹی کہہ لیں اس کو آپ تو اس کے لئے جن جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دیتی ہوں سب سے پہلے تو یہ چکن ہے بونلس ہے بریسٹ پیس ہے ان کو میں نے اس طرح سے کیوبز میں کٹ لی ہے اور ان کو واش کر کے میں نے ان کو شلی میں رکھا ہوئے تاکہ ان کا پانی جو ہے وہ خوش کو جائے یہ تقریباً ڈھائی کے جی جو ہے میرے پاس بونلس چکن ہے اس میں جو جو چیزیں ہم ڈالیں گے ان میں سب سے پہلے تو یہ نمک ہے ون ٹیبل سپون ہے یہ ٹو ٹیبل سپون جو ہے کالی میرچ ہے کیونکہ اس میں کوئی اور مسالہ نہیں جائے گا تو اس لئے پھر ہم کالی میرچ سے ہی اس کا ٹیسٹ بنائیں گے تو میں نے ٹو ٹیبل سپون کالی میرچ لی ہے اس میں ہم ڈالیں گے دہی کریم اور یہ جو ایک آپ کو پیسٹ سی نظر آرہی ہے یہ میں نے بادام ہے ان کو پیس ہے یہ بادام پیسکے تو میں نے پیسٹ بنائے ہیں یہ ہے ہم کس میں ڈالیں گے یہ جو گرین آپ کو نظر آرہی ہے یہ ہری میرچیں ہیں ان کو ہم نے گرائند کیا ہے پیسا ہے یہ ہم اس کو پسی ہوئی ہری میرچیں اس میں ڈالیں گے یعنی اس کے سپائس جو ہے ہم ہری میرچ اور کالی میرچ سے لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ دو بڑے چمچ اور سات میچ کے ہمیں چہریوں گی یہ وڈن سٹرک ان کے اوپر ہم لگا کے تو ان کو بنائیں گے اور جب یہ کک ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہم اسے بیک کریں گے تو بیک کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا چیز تو یہ جو ہے مزرولا چیز ہے آپ کے پاس جو بھی چیز اویلبل ہو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں یہ ہم ان کو جب پہلے ان کو مرینیٹ کر کے کک کریں گے کک کرنے کے بعد پھر ہم انہیں اوون میں بیک کریں گے تو جب ہم بیک کریں گے تب ہم یہ چیز یوز کریں گے ابھی فیلہال جو ہے ہم اس کو سب سے پہلے مرینیٹ کرتے ہیں اب یہ ہم نے یہ جو ہے درک لسن کا پیس تو اس پہلے سے ہی ہمارے باؤل میں تھا اب ہم اس میں جو اپنا چکن ہے یہ ایڈ کر دیتے ہیں چکن ایڈ کرنے کے ساتھ ہم اس میں جو ہے نمک ایڈ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ہے میرے پاس بونلس تو میں تقریباً دو چمچ جو ہے وہ نمک اس میں ڈال رہی ہیں اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں یہ جو بادام کا پاؤڈر میں نے بنایا ہوگا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ چار بڑے چمچ میں نے بھر کے جو ہے اس میں ڈال ہے اس کے بعد یہ کریم ہے یہ ہم اس میں ڈال کریں گے کریم بھی جو ہے تقریباً چار سے پانچ چمچ جو ہے بڑے وہ ہم اس میں ڈال کریں گے یہ ہم نے اس میں ڈال کی اب ہم اس میں ڈال کریں گے یہ ہری میرچ کا پیسٹ ہے یہ سپائسی آپ نے جتنا بنانا ہوگا پھر آپ اسی ساپ سے اس کو مرینیٹ کر سکتے ہیں اب اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے دہی اور کوشش کریں کہ دہی جو ہے وہ جو گاڑا گاڑا دہی ہے وہ آپ اس میں یوز کریں پانی والا نہیں یوز کریں کیونکہ پھر وہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے چکن کو لگ جائے گا اگر پتلی لیکوڈی دہی ہوگی تو پھر وہ مسالہ سہی سے لگے گا نہیں بھوٹیوں کے اوپر اب ہم اسے کریں گے اچھی طرح سے مکس اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک سے دو گھنٹ دے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آگے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ کالی میرچ رہ گئی تھی تو یہ ہم نے اپنی کالی میرچ بھی اس میں ایڈ کر لیے اور یہ دیکھیں ہمیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیے اب ہم اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھیں گے اور نیکس ٹیپ پھر اس کے بعد ہم کریں گے اب یہ دیکھیں جی تین سے چار گھنٹے میرینیٹ کرنے کے بعد ہم نے اپنی جو کستوری چکن بوٹی ہے اس کو اس طرح سکیوز پر لگا لیے اب ہم اس کو جو ہے فرائی کریں گے یہ تو آپ کو پتہ ایزی ہے آپ کے پاس سٹکس ہیں آپ اس پر لگا لے نہیں ہیں تو آپ اس کو ایسے ہی فرائی پان میں پکا کے اور پھر اس کو باقی آگے بیک کر سکتے ہیں لیکن مجھے میں اس کو ان کو اس کے ساتھ سرب کروں گی تو اب میں ان کو کوک کرتی ہوں یہ میں نے جو ہے پین جو ہے وہ چولے پر رکھ دی ہے اپنا فرائی پین اور اس میں میں نے آئل ڈال دی ہے تو اب میں ان کو ہلکا سا فرائی کروں گی یہ دیکھیں یہ جو ہے ٹکن اس کو میں اس طرح سے اس میں ڈال کے اور چاوکلہ سے اس کو جو ہے میں وہ کوک کر لوں کوک کرنے کے بعد اس کا جو نیکس سٹیپ ہوگا جو لاسٹ اس کا سٹیپ ہوگا وہ اس کو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو جس میں ہم نے اس کو سرب کرنا ہے اسی ڈش میں ڈال کے ہم اس کے اوپر کافی سارا چیز ڈال کے تو پھر ہم اس کو بیک کریں گے اور بیک کر کے اور ایسے چیز ہم اس کو سرب کر دیں گے اور پھر لال ہم اس کو کوٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں ہم اس کو جیسے اس طرح سکے کلر آگئے تو اسی طرح ہم نے جو ہے اپنے سارا چکر یہ ہے اس کو اس طرح سے ہلکا سا اس کو کلر لانے اور کیونکہ یہ بولنک چکر ہے تو یہ اور میں نے نہیں تو وہ ہوگا کافی دیر سے تو اس لئے یہ کوئی اتنا تائم نہیں لگائے گا تو کونے میں جیسے آپ نے اس کو چھوڑا سا کلر سب طرح سے دے اور اس کو بھی ساوز کر لینا یہ دیکھیں جی اس طرح سے جو ہے ہمارے اس ساری جو کستوری چکن موٹی ہے اس کی سٹکس جو ہیں وہ میں تیار کر رہی ہوں اور اسی طرح جب یہ ساری تیار ہو جائیں گی پھر میں آگے آپ کو بتاتے ہوں ہمیں اسے بے کیسے کریں گے دیکھیں جی یہ جو ہماری ساری سٹکس جو ہیں کستوری چکن کی یہ ہم نے ریڈی کر لی ہیں یہ ساری ریڈی ہو گئی ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے ان کو صرف سمپل اب ہم نے اس کو کرنا ہے کہ میں نے اس کو ایک دش میں لگایا ہے اس کے اوپر میں یہ چیز کافی سارا اس کے اوپر ڈالوں گی اور چیز ڈالنے کے بعد میں اس کو پانچ منٹ کے لیے بے کروں گی صرف تب تک کہ ہمارا جو چیز ہے وہ تھوڑا سا ملٹ ہو جائے اور اس پر اچھا سا ایک کلر آ جائے اور یہ ہمارا جو ہے وہ تیار ہو جائے گی کستوری چکن پلیز روٹ ٹرائی کرئیے گا مجھے محید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے گی اس کو صرف ہم آپ کو پتا ہے کہ ہمارا چکن جو ہے وہ پوکتا ہے تو صرف ہم اس کو کلر دیں گے اور کلر دینے کے لیے ہمیں چار سے پانچ منٹ شاہی ہوں گے چیز ملٹ کرنے کے لیے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو جو ہے گریل کیا ہے تھوڑا سا تو یہ ہمارا چیز جو ہے یہ ملٹ ہو گیا بلکل آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ اس کو اور زیادہ کلر اس طرح سے دینا چاہیں تو آپ اس طرح سے دے لیں لیکن میرے حساب سے اس طرح سے ٹھیک ہے تھوڑا سا اور میں اس کو لائٹ سا گولڈن کروں گی تو یہ ہمارا تیار ہو گیا جی کسٹوری چکن بوٹی خوف کہ آپ کو ریسپی پسند آئے گی پلیز ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک دیجئے گا اب مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ہی 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 موسیقی